میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مصور پاکستان عاشق رسول فنافر رسول علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ فرما گئے کہ شرامی خواہر چوائی بجنگ شولا گردی واشدہ فی کام سنگ اقبال کہتا ہے کہ جب ناموس رسالت کا مسئلہ آئے ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو بات کس طرح کرنی ہے کلندر لوری کہتے ہیں کہ آپ اس انداز سے بات کریں کہ اگر آپ کے آگے پتھر بھی کھڑا ہو تو اس کے بھی ٹکڑے ہو جائیں آج پاکستان خلائی مشن کے حوالے سے چاند پر قدم رکھ چکا ہے چاند تو بہت دور ہے اور غزہ بہت قریب ہے لیکن غزہ جانے کے لیے خلائی مشن سے زیادہ غیرت کا مشن ہونا ضروری ہے اور غیرت کا مشن پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دنئی نہ دیتا سرمد غمِ عشق بلحوص را نہ دے ہند سوزے دلِ پروانہ مگس را نہ دے ہند دوسری بات تحریک نبیت پاکستان کا میں کارکن ہوں اور کارکنوں سے بات ارز کرنا چاہتا ہوں کوئی چھوٹی موٹی بات آتی ہے تحریک کے حوالے سے آپ افسردہ ہو جاتے ہیں آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں جی تحریک نبیتہ کوئی اعلان کیوں نہیں کیا تحریک نبیتہ کے اعلان کیوں نہیں کیا بہت پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کی مسنوعات کے بائیکارٹ کی حوالے سے جو مہم تحریک نبیت پاکستان نے چلائی اور اس کا جتنا اثر ہوا وہ اہلِ علم پر اور اہلِ دانش پر مخفی نہیں ہے صرف اس وقت اسرائیل کی چار بڑی مسنوعات رہ گئی ہیں جس دن پاکستانی قوم ان کا بائیکارٹ کر دے گی تحریک نبیتہ پاکستان اپنا ایک اور سنگے میل ابور کر جائے گی ان چار مسنوعات میں پہلی بڑی مسنوعات مرزائی ہے پھر نون لیگ ہے پھر پی ٹی آئی ہے پھر پیپلز پاڈھی ہے ان چار مسنوعات کا جس دن پاکستان کی قوم بائیکارٹ کر لے گی تو انشاءاللہ یہ وعدہ پر سرعام کر چکے ہیں امیر محترم کہیں بار کر چکے ہیں کہ تُسی دوامہ جتی رکھو ساڑھا توڑے نال وعدہ آئے کہ اسی ایک جمعہ توڑے نال بیت المقدس دے اندر ادا کر آنگے اور کارکنوں سے میں یہ بات ارس کرنا چاہتا ہوں بہت سے کارکن یہاں پر موجود ہیں جو آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ساڑھے گول بابا جی نے دیتی ہو یہ چادر ہے اس کو ہم چونتے ہیں کوئی کہتا ہے میرے پاس دس روپے کا نوٹ ہے اور میں ہر وقت اس کو سوال کے رکھتا ہوں کوئی یہ کہتا ہے کہ بابا جی نے میں نے اپنے ہاتھ دینا لکمہ کھلایا سی کوئی یہ کہتا ہے کہ بابا جی نے مجھے سائن کر کے یہ چیز دی تھی اپنی نکی نکی چیز دے ہوتے اتنا فخر کر دے ہو تو پھر جو بابا جی کا خون ہے اس پر آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا تو ٹھنڈا کر کے کھاؤ انشاءاللہ تحریک لبیق پاکستان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا یہ فرد کی تحریک نہیں ہے یہ رسول اللہ کی تحریک ہے اور اس کا ایک پلو بابا جی کے ہاتھ میں ہے دوسرا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے باقی آپ کو غزہ کوئی اور نہیں لے کر جائے گا جتنی بڑی پاکستان کی پارٹیاں ہیں ایک تو سب سے بڑی پارٹی خود کہتی تھی اس کے بارے میں امیر محترم فرما چکے ہیں لا جمکنو لی ابنائی راق ساتھ این یقاتلو من عجل الحریہ ازادی بھی جنگ کوئی اور نہیں لڑ سکتا یہ لبیک والے لڑیں گے اس میں لڑیں گے یار سول اللہ بائی 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 یار سول اللہ بائی بائی بائی